یورپ مو ٹوٹل فورٹی فور کنٹریز ہیں اور اس میں سے ٹوئنٹی نائن یورپین انیون کا پارٹ ہے اب کسٹین یہ ہے کہ آخر وہ کونسا کنٹری ہے جو کہ آپ کو ایزی لی ویزا پروائیڈ کر سکتا ہے اسپیشلی فور ساؤت ایشین جس کی جہاں پہ جاپس کے اپرسنٹیز بھی موجود ہوں اور پلس یہ کہ اس کی پاپولیشن بھی کم ہو کیونکہ جہاں پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے ظاہر ہے وہاں پہ پروفیشنلز کا ملنا اور جو ہے لور سکلز کی جاپ کو ملنا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ آلیڈی لوگ آویلیبل ہوتے ہیں آج میں جس کنٹری کے آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس کا ویزا اکسپٹنس ریکھ نائنٹی ایک پرسنٹ ہے یہ کنٹری تھوڑا سا کیونکہ ٹوورس نورت ہے تو اس میں تھوڑی ٹھنڈ زیادہ ہے ظاہر ہے یہاں پہ اس میں بھی زیادہ ہوتی ہے کمپرچر لو رہتا ہے تقریبا پھرے سال اور ڈارٹ نائٹس ہوتی ہیں مطلب سورج کم نکلتا ہے تو اس کنٹری میں اصل میں جاپ کی ریکوارمنٹ اس لیے زیادہ ہو رہی کہ اس کی آبادی کافی کام ہے آنلی تیرہ لاکھ 1.3 ملین کی آبادی ہے اس کے علاوہ اس کا جو کیپٹل ہے وہ اس کے لوکل لوگ بہت کام ہیں اور جو تقریباً 80% پرپولیشن ہیں وہ بہار سے آئے ہوئے ہیں اس کنٹری کی لینگویج تھوڑی سی مشکل ہے لیکن کیونکہ کیپٹل میں زیادہ تر آوٹسائیڈر ہیں تو وہاں پہ انگلیش کی ہی زیادہ تر جو ہے ڈیمانڈ رہتی ہے انگلیش بولنا سمجھنا کم لیول پہ بھی وہاں کے اپنے لوگ بلکل انگلیش نہیں جانتے لیکن جو باہر کے مائیگرنٹس آتے ہیں وہ پھر انگلیش پہ ہی کمیلکیٹ کرنا پہ سمجھتے ہیں اپنی ایریا کے ادبار سے یہ کنٹری نہ تلنگی برابر ہے تقریباً اور پلس یہ کہ اس کا جو پاسپورٹ ہے وہ ٹاپ ٹین میں یعنی ایٹھ رینکنگ ہے اس کی اور وون ایٹی سیون کنٹریز میں آپ ویزر فری ٹیول کر سکتے ہیں لیکن یہ کنٹری ہانا کے اپنے سائز مطلب پپلیشن کے ادبار سے کافی کام ہے اور سائز میں بہت بڑا ہے لیکن دنیا کا سب سے ہائیلی ڈیجیٹائز کنٹری کہلاتا ہے مطلب یہاں پہ ہر طرف وائی فائی فری ہے ایوین فورسٹ کے اندر بھی اگر آپ ٹیول کر رہے ہوں تو وہاں بھی آپ کو وائی فائی فری ملے گا سمجھیں کہ سکائپ یہاں پیدا ہو ہوتا ہے بیسکلی آپ نے بہت پہلے لیے نہیں ہو سکتا ہے سکائپ یوز کیا ہو اپنے وائس کالز کے لیے تو سکائپ کی پیداوار اسی کنٹری میں سے ہوئی ہے جی ہاں آپ نے بلکل صحیح جج کیا میں بات کر رہا ہوں اسٹونیا کی دیکھیں اسٹونیا کیونکہ بہت ساتھ ویل نون کنٹری نہیں ہے اور اس میں بارے میں یہ ایک کونسپٹ ہے کہ یہ تھوڑا سا پور کنٹریز میں آتا ہے اسٹونیا کی بارڈر ملتے ہیں لیٹویا، رشیا اور فن لینڈ سے کیونکہ یہاں پہ فن لینڈ جو فنش لینگویج ہے اس کا انفرنس زیادہ ہے اور ساتھ میں رشن لینگویج کا انفرنس زیادہ ہے یہ جو دو لینگویجز ہیں یہ بسکلی اس کے ریموٹ ایریا سے بولی جاتی ہیں لیکن کیونکہ کیپٹل میں زیادہ تر مائیکنٹ سے تو انگلیش کی ہمیشہ ریکوارمنٹ بھی رہتی ہے اور زیادہ تر سمجھے اور بولی جاتی ہے کیپٹل کی عبادی یعنی کیپٹلیس کا ٹیلن اور اس کی عبادی صرف چار لاکھ بارہ ہزار ہیں اب اتنی کم عبادی کے سٹی میں اگر آپ اندازہ کریں اتنا ڈیجٹائز کنٹری ہے جس کا وای فائی پورے کنٹری میں فری ہے اور پلس یہاں پہ گورنمنٹ نے ہر چیز جو آپ کی فنگرز پہ دی ہوئی ہے اور ٹیکس کے عدبار سے یہ کنٹری لویس ٹیکس کیاڈر میں آتا ہے پورے یورپ میں میری جس طرح ویڈیو کا پیٹرن ہے کہ میں پہلے بات کرتا ہوں کسی بھی کنٹری کے ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں پھر اس کے ایڈوانٹیجز کے بارے میں اور پھر میں اس کی جاتا ہوں کہ وہاں پہ جاب کی کیا ریکوارمنٹ ہے اور پلس کون سے سیکٹرز ہیں جو کہ سٹرانگ جاب سیکٹرز کہلاتے ہیں اور وہاں پہ جاب اپرچیوٹس آپ کو کیسے مل سکتی ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اگر آپ چدل پر نہیں آئے تو کھائیں ڈس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر لیجئے گا تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو دیکھیں اس کے مجھے ڈس ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں پہلی بات تو یہ ہے جیسے میں نے پہلے بات کی یہ بسیکلی ٹیکس کیڈر تو یہاں پہ کام ہے انکم ٹیکس ٹینٹی پرسند سے سٹارڈ ہوتا ہے اس کے میں پہلے منشن کرتا رہا ہوں اپنی باقی ویڈیوز میں بھی کہ اگر آپ بڑے کنٹریز میں دیکھیں تو ٹیکس جو ہے وہ یوکے میں اور پلس اسپیشلی نیادر لینڈ میں جرمنی میں یہ تو 35 پرسند سے 40 پرسند کے کیڈر میں آتا ہے لیکن اسٹونیا میں ٹینٹی پرسند ٹیکس ہے لیکن کیونکہ یہ ایک تھوڑا سا پلس رشن لینڈویج لیکن اگین بولی جاتی ہے یہ ریموٹ ایریاز میں بہت ہی جو دوسرے سٹیز کپٹل سے بہت دور ہیں وہاں ہی بولی جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ آپ اس کو لرن کریں یا آپ اس کی نوہاو رکھیں اس کا جو تیسر ڈیسر ایڈوانٹیج ہے وہ ہے لانگ اینڈ ڈارک ونٹرز مطلب ظاہر ہے نور سے قریب ہے تو یہاں پہ پورے کنٹری میں جب سنو ہوتی ہے یعنی جب ونٹر سیزن ہوتا ہے تو بہت ٹیمپریچر گر جاتا ہے اور پلس یہ کہ جو نائٹس ہوتی ہیں وہ دارک ہوتی ہیں یعنی سورج جو ہے وہ کم آپ کو آویلیبل ہوتا ہے تو یہ تیسرا میجر ڈیسر ایڈوانٹیج ہے اسٹونیا میں جو میریموم ویجز ہیں وہ سٹارڈ ہوتا ہے نائن ہنڈڈ یورو سے یعنی کہ ایک لیبر ایٹگری جو ہے وہ میریموم نائن ہنڈڈ یورو تو ارن کرتا ہے پر منت اب کیونکہ وہاں پہ ایکسپینسز لو ہیں اور آپ کو ایزیل ایکمیڈیشن مل جاتی ہے تو اس لیے نائن ہنڈڈ یورو بھی آپ ایزیلی سروایف کر سکتے ہیں اگر میں بات کروں پھر ایک ایبریج سیلری کی ایبریج سیلری ویری کرتی ہے تقریباً ایٹین ہنڈڈ ففٹی یورو سے ٹو تھاؤزن یورو میں اور اگر آپ جاتے ہیں ٹاپ پہ مطلب کوئی ڈیریکٹر لیول کی جاب تو اس میں آئیٹی ڈیریکٹر جیسے کی وہاں پہ ہائیلی ڈیجیٹائز کنٹری ہے وائ فائی فری ہے اور پلس یہاں پہ ہر چیز جو آپ کو اویلیبل ہوتی ہے ایپس کی شکل میں اور تمام قسم کا کام کر سکتے ہیں کمپیوٹر بے لیپ ٹاپ پہ اور اپنی سمارٹ موبائل پہ تو اس لیے یہاں پہ آئیٹی کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے آئیٹی ڈیریکٹر کی جاب تقریباً ویری کرتی کوئی آم فور تھاؤزن یورو سے فور تھاؤزن فائی ہونڈڈ یورو پر منت پہ تو یہ تو ہوگی جناب ایکسٹریمز اس کی ساری نا کہ یہ لویس سیلری اور ہائیس سیلری اب میں بات کرتا ہوں اس کے جناب ایڈوانٹیجز کی سب سے مرہ ایڈوانٹیج کیا اس کنٹری کا ہائیلی ڈیجیٹائز سوسائیٹی ہے مطلب یہاں پہ آپ کو نا صرف وائی فائی فری ہے بولکہ آپ کو پورے کنٹری میں ہر چیز آپ کی فنگر ٹپس پہ ہوگی ایوین اگر آپ فورس میں بھی ہیں تب بھی آپ ایزیلی جو ہے وہ موبائل فون پہ یا اپنے کمپیٹر پہ آپ ایکسس کر سکتے ہیں تمام قسم کے گورنمنٹ کے دپارمنٹس کو اور پلس تمام اپلیکیشنز کو ایوریتھنگ اس آن لائن آپ کو کوئی بھی چیز پیپر پہ نہیں چاہیے ایوین کہ آپ کا جو آئی ڈی ہے آپ کی ہر چیز آئی ڈی بھی ڈیجیٹل ہے تو یہ کنٹری اس معاملے میں ٹپ آف دلسٹ آتا ہے پوری دنیا میں اس کے علاوہ یہاں پہ آئی ٹی پروفیشنلز کے ریکوارمنٹ جیسے ہی زیادہ ہے کیونکہ یہاں سے بقاعدہ جو پروفیشنلز ہیں وہ یہاں پہ آکے ٹرین بھی ہوتے ہیں آپ پوری دنیا کے لیے سرف کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے منشن کیا اسکائپ وز بارن ہے مطلب اسکائپ جو ہے وہ یہی پہ بنایا گیا تھا اور پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کے بعد یوز کیا گیا یہاں پہ انگلیش ٹی کوئی ریکوارمنٹ نہیں ہے اس کے ریزن کیا ہے کیونکہ یہ خود انگلیش اتنی نہیں جانتے ہیں مطلب کیونکہ ان کے سسٹرم میں حالانکہ تمام ایپس ہر چیز انگلیش میں ہے لیکن سپیکنگ میں اگر آپ دیکھیں تو ریموٹ ایڈیاز میں تو انگلیش بہت ہی کم بولی جاتی ہے بلکہ تقریبا نہ ہونے کی برابر ہے رشیان فرنچ لینگویز زیادہ ہے لیکن تتنے بڑے سٹیز ہیں جیسے کہ اٹالین اس کا جو کیپٹل ہے اس کی عبادی صرف چار لاکھ بارہ ہزار ہے وہاں پہ آپ انگلیش جانتے ہوئے ایزیل آپ کا صرف جاپ کر سکتے ہیں وہاں پہ رہ سکتے ہیں وہاں پہ ایزیلی اس سٹی میں ایبزارب ہو سکتے ہیں اس کا جو باقی ایڈوانٹیجز ہیں وہ تمام یورپین کنٹریز کی طرح بچوں کے ایڈوکیشن فری ہے اور پلس ایج کا کوئی یہاں پہ کنسٹرینڈ نہیں ہوتا کیونکہ ایکول ریلیجن کے ادبار سے تو یہ کنٹری جو ہے سب سے چاہی کپ آف دی لسٹ آتا ہے جہاں پہ ریلیجن نہ ماننے والے بہت زیادہ ہے مطلب ایتھرز جو کہلاتے ہیں تو اس کنٹری میں بڑی طاعت میں ایتھرز آب آب ہے بہت لو ہے یہاں پہ بیلڈنگز تھوڑی پرانی میں بنی ہوئی ہے مطلب توڑا ریشن آرکیٹیکچر زیادہ ہے یہاں پہ زیادہ تک ریشن سٹائل کی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں اور کفی اوڈ ہیں لیکن پھر بھی اس کنٹری نے ان کو مینٹین رکھا ہوا ہے اور دیجیٹل چیز میں زیادہ اس کا تو اس لیے دیکھیں تو سیفٹی کے حوالے سے پوری دنیا کی ٹکنالوجی یوز کی جاتی ہے کیونکہ ہائیلی ڈیجیٹائز کنٹری ہے تو ان کے پاس تمام ٹولز موجود ہیں اس کے ذریعے ہی اپنے سٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ کون سی جوب ٹاپ رکوائیمنٹ کا سیکٹر ہے جتنے بھی پروفیشنز ہوتے ہیں وہ سمام کے تمام یہاں پہ ریکوائیمنٹ میں رہتے ہیں اس کی ریزن یہ کہ کنٹری کی عبادی صرف تیرہ لاکھ کی عبادی ہے اور کنٹری سائز میں آلماست نیدہ لند کے برابر ہے تو اتنے بڑے کنٹری میں ہمیشہ یہ اگری کلچر کی سیکٹر میں گرو کرتے ہیں پھر آپ یہاں کے پرمیننٹ ریزن سکتے ہیں اگر دیکھیں اگر اگر جتنے بھی ریلیونٹ پروفیشنز ہیں اگر 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 اینجنیر اور فارم ہاؤس جتنے بھی اس کی مشینری ہوتی ہے اس کے ایکیپمنٹ ہیں ایکیپمنٹ ہیں یہ تمام کم ہوتی ہے آل موست تقریبا کھئی ففتین ہنڈ یورو تک جائے گی لیکن کیونکہ گین تو آپ اس سیکٹر میں خود کو گرو کر سکتے ہیں فارم ورکرز یہ تمام پورے ساؤت ایسٹ ایشیا سے بلائے جاتے ہیں اس کے ریزن یہ ہے کہ ہمارے انڈیوی پاکستان بنگلہ دیش میں بہت سادہ بیک بون ہیں ان کنٹریز کی پاکستان میں کافی ریسرچ کا ورک ہوتا ہے سائنٹیز بھی موجود ہیں تو ان کی جو نالج ہے وہ یہاں پر مشہر ڈیمانڈ میں رہتی ہے کیونکہ ان کے جو اپنے لوگ ہیں اسٹونیا کے وہ اتنے زیادہ کالیفائیڈ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ رہتے ہیں اور پلس اس کالیفی کی اکانومی کو سپورٹ کرتے ہیں اسٹونیا کا 50% area consist ہے فورس پر میں اس کے فورس سے ریلیونٹ جتنے بھی انڈسٹریز ہیں وہ یہاں کی ٹاپ ایکسپورٹ میں آتی ہیں اور پر اگر آپ بات کریں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی تو اگر آپ کو ان سیکٹرز میں سے کسی میں بھی exposure رہا ہے آپ کی qualification آپ کا پرائر جو آپ نے کام کیا ہوا ہے کسی بھی حوالے سے ریلیونٹ رہیں مطلب ٹیکسٹائل سے فور انڈسٹری سے فورسٹ میں اور پلس اگری کلچر مشہوری ہو گئی اس کے علاوہ اگر آپ آئیٹی کی بات کریں تو آئیٹی سے ریلیونٹ تمام پروفیشنلز یہاں پہ بے پناہ ڈیمانڈ میں رہتے ہیں آئیٹی ڈیریکٹر سے لے کر سوفیر ڈیولپر تک تمام کے تمام لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں ٹیلن میں اگر چاہ آبادی کام ہیں لیکن ہائیلی پروفیشنلز تو اگر آپ اس کنٹری میں اپلائی کرتے ہیں تو بہتر یہ کہ آپ میں میں منشن کی ہوئی ہیں ان کے لینکز منشن کی ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے آپ خود آن لائن اپلائی کیجئے اگر آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں پہلے ویزا لوں اس کے بعد پھر ایمبیسی کا انٹریو ملش اتنی سٹرانگ نہیں ہوتی تو اس لیے ان کے انٹریوز کو دینا بھی آسان ہوتا ہے آپ ناصف یہ کہ اپلیکیشن اپنی سین کیجئے اور ساتھ میں کمیوکیشن کیجئے آن لائن انٹریوز فیس کیجئے اور اس کے بعد اگر آپ یہاں جاب آفر سیکیور کر لیتے ہیں تو ایزی کیونکہ ایسے کنٹریز میں شمار ہوتا ہے جو کہ لیون سٹینڈرڈ تو اچھا ہے لیکن سیلوریز لو ہیں تو یہاں پہ کمی لوگ یورپ سے آتے ہیں اور پلس جو نورٹ امریکا یا ساتھ امریکا سے بھی لوگ یہاں پہ کم آتے ہیں اور موسٹی جو ہوا ہیں ساتھ کنٹریز وہاں پہ زیادہ مائیگرینٹ ہیں تو وہاں کی مطلب امیگریشن زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں کے لئے تو کوشش کیجئے کہ آپ اپنے انگلیش کے نوع آپ کی کام بھی ہے آپ کو انگلیش لینگوز ایکسپیرینس بھی نہیں بھی یہاں پہ انگلیش ٹچ کوئی ریکوارمنٹ نہیں ہیں تو آپ یہاں کے employees کو ڈیریک کانٹیٹ کیجئے اسپیشلی ریسی بی سجیشن to اگری کلچر ریلیونٹ پروفیشنل اپنا بہت خیال رکھئے گا کوئی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کرنا اور چانل کو سبسکر پڑنا من بھولی گا ایک شورٹ ویڈیو ہے